موسیقی پیش نظر ہے رات دین عظمت رسول کی پیش نظر ہے رات دین عظمت رسول کی میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی بلکل سمان اللہ کہنا کہے اور کہہ دے سارے پیش نظر ہے رات دین عظمت رسول کی میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی اور آلِ نبی کا بیار ہے دارین کی فلا آلِ نبی کا بیار ہے دارین کی فلا قرآن کی ہم راز ہے اطرت رسول کی اور آلِ نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم آلِ نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم واضح ہے ان کے کام سے رفت رسول کی اور ملیہ آصف شان ہو آلِ حضور کو نازہ ہے جس پہ آج بھی عمت رسول کی باتا سمد و صلاح کی عزت و اطرام و تقریم اللہ کریم ہماری سادری کو اپنی بارگای حالی انہیں قبول و مندل فرمائے اور یاد رکھیں ہم آقاِ کونین کی ہر نسبت کا آیا کرتے ہیں میں بغیر طریق وزید کی میں گفتگو یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں ہم آقاِ کونین کی ہر نسبت کا آیا کرتے ہیں چاہے وہ میرے نبی کے گھر والے ہوں یا میرے نبی کے صحابہ ہوں جس کی بھی نسبت آقاِ کونین کے ساتھ ہے ہم اس کا دور اطرام کرتے ہیں اور جو میرے نبی کے رشتدار دار تھے جنہوں نے میرے نبی کو نہیں مانا ہم نہیں مانتے پر حبش کرینے والا بلال بھی اگر آمنا بلال کو مان لے ہم ان کو بھی مان لیتے ہیں اتنی بات ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کو مان لیتا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ہو جاتا ہے ربِ ظلمان ازت کی قسم ہم اس کا عدب بھی کرتے ہیں اطرام بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں جتنا مردی مول بھی بڑا ہو جائے جتنا بڑا خردی ہو جائے نسبت مصطفیٰ سے کٹ جائے ہم جوتے کی نوک بھی رکھتے ہیں ہم اتنا کہتے ہیں جو میرے نبی کا نہیں ہو سکتا میرے نبی کے صحابہ نہیں ہو سکتا میرے نبی کی آل کا ہی ہو سکتا ربِ ظلمان ازت کی قسم وہ ہمارا نہیں ہو سکتا اگر ہمارا ہمارا چاہتا ہے آمنہ کے لال کا بند پھر مصطفیٰ کے صحابہ کا بند مصطفیٰ کی آل کا بند ربِ ظلمان ازت کی قسم جو مصطفیٰ کا ہو جائے کئینات ازت کی ہو جائے جو مصطفیٰ کا ہو جائے کئینات ازت کی ہے اور یاد رکھیں ہم جنابِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گرامی ہو یا مصطفیٰ کریم کے پیارے ہارے گینے گرینے کے ساتھ گرامی ہو ہم ہر کسی کا عدب اور اترام کرتے ہیں ہر کسی کا عدب اور اترام کرتے ہیں ہر کسی کا عدب اور اترام کرتے ہیں ہم سننی تو وہ ہے جس اترام کے ذرے میں میرے نبی کے بھی قدم چومے تھے ہم اس نے بھی عدب اور اترام کرتے ہیں اور یاد رکھیں جو میرے نبی کے صحابے کو نہیں مانتے ہم ان کو نہیں مانتے جو نبی کے عالم آنے ہم اس کے جودے کی نوک پر رکھتے ہیں ہمارے نقی کی تقوالہ وہی ہو جا ہو گا جو نبی کے صحابہ عملے والا ہو گا میرے نبی کے عالم آنے والا ہم یاد رکھیں ہم فرقہ ورحیت میں لانت لانتے ہیں اللہ کا سکرہ پر آمن ہے اور پر آمن لاتے ہیں پر آمن رکھنا چاندے بھی ہیں لیکن یاد رکھیں کوئی میرے نبی کے صحابہ کو بھونکے یا آلے والے بار کو بھونکے تو خمبوز ہو جانا پہ رہتی ہوتی ہے ہمیں پر آمن رہنا آتا ہے پہ رہتی ہوتی پر آمن رہنا آتا ہے پہ رہتی ہوتی اگر کوئی سبان یا کوئی قریبی آلے نبی کے قریب بھی ربِ کعبہ کعبت کے قسم وہ انگلی کو کار کے کنتوں کو پھینک دیں گے ہم ہاتھ چیز پرداشتے ہیں نبی کی آل کی توہین پرداشتے ہیں یہ کیا باب ہے ہمیں کہا جاتا ہے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے کسی کو ہندو نہیں کہتے سکھ نہیں کہتے ہم اتنا تو کہتے ہیں یاد نبی کے صحابہ کے پانکے اور نبی کی آل کی پانکے یہ تو کہنے کہنے کے ہم آکے آکے ہیں کہ جو نبی کے صحابہ کا ہو جائے اور جنابِ صدیقِ اکبر عزقاللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقِ اکبر عزقاللہ سب سے پہلے جس ہستی ہے آمنہ کے لال کے لال پر لبائی گئی وہ ہستی کا نام صدیق ہے اور کون صدیق اکبر خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں سنو خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشی صدیق اکبر ہیں وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نماتی ہوں ہاں ایسے ریبرِ دنیا ہوتی صدیق اکبر ہیں سچی بات کہنے سے نہیں جرتا اگر سید سچی بات کہنے سے نہیں جرتا اگر سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کروی سردیق اکبر ہیں یہ وہ صدیق اکبر ہیں وہ صدیق اکبر ہیں اور یاد رکھے ہاں تو کچھ لوگوں نے صحابہ کو انہیں کر دیا آلِ بیلے بیار کو انہیں کر دیا میں اترا کہنا چاہنا ہوں نہ صحابہ آلِ بیلے بیار آشے آشے ہیں نہ آلِ بیلے بیر اسحابِ بیمہ سے الک ہے اسحابِ بیمہ بر بیمہ سے محفت کرنے والے صحابہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے پیار کرنے والے آخری بات گفتگوہ کر رہا ہوں جناب سیدنا فروسی آزم نزی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے گلی میں جناب سیدنا امام حسین اسلام کے ساتھ کھیل رہتے ہیں اور امام حسین نے کہہ دیا تم تو میرے غلام کے بیٹے ہو اب یہ بات جب فروسی آزم کی بارگاہ میں پیش کی گئی آپ کا بیٹا جاتا ہے آج امام حسین نے یہ فرمایا ہے کہ تم میرے غلام کے بیٹے ہو آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ حسین سکھاؤ یہ جملہ لکھ کے دے دو جب جناب سیدنا امام حسین نے وہ جملہ لکھ کے دیا وہ جملہ لکھ کے دیا وہ جملہ لکھ کے دیا فروسی آزم کی بارگاہ میں آپ کا بیٹا آتا ہے جب وہ جملہ دیکھا آپ نے فرمایا بیٹا سونا جب میرا مثال ہو جائے تو یہ جملہ لکھا ہوا میرے کفرن پر رکھ دینا جب پرشتی آئیں گے پوچھیں کہ کون آیا ہے کیا دونجا حسین کا غلام آیا ہوئے حسین نے اپنے غلامی کا سٹیفکیٹ خود دیا ہے حسین نے اپنے غلامی کی سنت خود دی ہے مجیس کو حسین قبول کر لے دنیا کا کوئی بندہ قبول کرے یا نہ کرے ہمیں کیا مسئلہ ہے جیسے حسنین کریمین خود قبول فرمالے کوئی مانے یا نہ مانے ہم کیا کہہ سکتے ہیں میں اتنا کہتا ہوں جو صدیق کی صداقت کو نہ مانے جو صدیق کی صداقت کو نہ مانے وہ پھر قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا منکر کیا بنتا ہے وہ آپ کو فیصلہ کر لینا میں جملہ آگے میں نہیں کہنا لگا کیونکہ میرے نبی کی صحابیت کا تذکرہ اور جس حسنی کو ایک لاکھ چوبیس ہزار جمعوں پہ صحابہ اگرام میں سے جس حسنی کو لفظ صحابیت سے یا صحابیت میں قرآن اندر پکارا گیا ہے وہ قید حسنی صدیق کی اکبر کی ہے جن کو قرآن نے لفظ صحابیت سے پکارا ہے وہ قید حسنی صدیق کی اکبر کی ہے اب مجھے بتائیں جو قرآن کا انکار کرے وہ کیا ہوتا ہے وہ خود فصلہ کر لینا بس اتنا یاد رکھیں جو مصطفیٰ کا ہو جائے کائنات کی ہو جاتی ہے جو مصطفیٰ کا نہ سکے اس دنیا کے اندر بھی عزت نہیں کلتی دنیا میں زلیل ہوتا ہے آخرت کے اندر بھی زلیل ہوگا پکی بات ہے جو میرے نبی کا نہ بنے اور میرے نبی کی نسبتوں کا اطرام نہ کریں دنیا کے اندر بھی زلت اسی کا مقدر ہے اور آخرت کے بھی زلت اسی کا مقدر ہے جو میرے نبی کے پیاروں کو نہ مانے لیکن یاد رکھیں جو نبی کے پیاروں کو مان لے اللہ دنیا میں بھی عزتیاں تا فرماتا ہے قبر کے اندر بھی اللہ عزتیاں تا فرمائے گا اور بروز محشر بھی اللہ کریم عزتیاں تا فرمائے گا اللہ کریم ہمیں آقا کونین کے اصحاب اور سرکار کے آلِ بیت اطھار کے ساتھ محبت اور پیار کا وہ رشتہ تا فرمائے جو سرکار کے صحابہ کا رشتہ آلِ بیت کے ساتھ تھا اور آلِ بیت کے جو رشتہ صحابہ اکرام کے ساتھ تھا اللہ کریم قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی طرح